صحافی عمران ریاض خان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی لاہورہائی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہورہائی کوٹ سے صحافی عمران ریاض خان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی لاہورہائی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا اور جواب طلب کر لیا ہے ایڈوکیٹ ازر صدیق نے اپنا موقف اپنایا ہے کہ چھائے دن مکمل ہو چکے ہیں آج امران ریاض کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کرنا ہے ایڈوکیٹ ازر صدیق کا موقف تھا کہ صرف گرفتار کر کے ریمانٹ کی قانونی جازت نہیں دیتا عدالت نے ریمانٹ دیے کہ آج درخواست گزار کی پیشی ہے اگر عدالت پھر سے ریمانٹ دیتی ہے تو ہائی کورٹ آ سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جسٹس شہرام سرور چوہدری نے امران ریاض خان کی درخواست پر سمات کی اور درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ انصداد دہشتگردی عدالت نے جسمانی ریمانٹ قانون کے برعکس دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پولیس سے سیاسی بنیادوں پر تمیمہ میں امران ریاض کا نام درچ کیا اور موقف میں مزید کہا گیا کہ امران ریاض کسی سیاسی جماعت کے رکن نہیں ہیں صحافی ہیں موقف میں کہا گیا کہ چودہ مارچ دوہزار تئیس کو امران ریاض نیجی چینل کی کبریج کے طور پر زمان پاک گئے تھے امران ریاض خان کا اس دن کا پروگرام اور مختلف ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں درخواست میں موقف اپنایا گیا انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج نے شواہد کا جائزہ لیے بغیر جسمانی ریمانٹ دے دیا درخواست میں استدا کی گئی عدالت سے کہ عدالت انصداد دہشتگردی عدالت کی جانب سے جسمانی ریمانٹ کا اقدام کلدم قرار دے